ہلو دوستو میں ناجی محسین آج پھر آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک نیا ویڈیو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ ایم ایس پینٹ کے اندر فولڈر کے لئے اپنا منفصند آئیکن بنا سکتے ہیں کہ آپ ایم ایس پینٹ کے اندر کوئی ڈروئنگ بنائے کوئی چیز بھی بنائے کوئی سی بھی چیز بنائے اور آپ اس کو کیسے فولڈر کے آئیکن میں بدل کر سکتے ہیں دوستو جیسے یہ دیکھئے میں نے یہ کچھ یہ ڈروئ کیا ہے یہ دیکھئے میں نے یہ ڈروئ کیا کچھ اور میں یہاں پہ اس کے بورڈر کا کلر ریڈ کر دیتا ہوں اور اس کے اندر یہ کلر کچھ ڈال دیتا ہوں میں یہ لو کلر ڈال دیا اور اب اس کے اندر میں کچھ ٹیکس لکھ دیتا ہوں جیسے کہ مان لو یہاں پہ سیلیکٹ پہ جاؤ اور ٹرانس پرینٹ سیلیکشن کو اون رکھنا آپ کو دوستو اور یہ دیکھیں اب میں یہاں پہ کچھ لکھ دیتا ہوں میں نے لکھا اس کا f on size میں تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں اوکے دوستوں اب یہ دیکھیں اب میں اس کو اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیا ہے میں نے transparent selection on نہیں کیا تھا دوبارہ سے on کر دیتا ہوں یہ دیکھیں transparent selection یہ بھی on ہو گیا اوکے دوستوں اب میں یہاں پہ کچھ لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کچھ لکھا ان یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے اب میں نے جو لکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے دیکسٹوپ کا آئیکن میں یہی چیز آ جائے تو میں نے اس کو یہاں سے select کیا اور میں نے اس کو crop کر لیا باہر والے میں میں نے black color fill کر دیا ہے یہ یہاں پہ یہ الگ الگ color میں fill کر دیتا ہوں الگ الگ color کے ایک میں green اور ایک میں یہ blue اور ایک میں white رہنے دیتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہی آئیکن میرے folder کے آئیکن پہ آئے تو اب میں اس کو file میں جاؤں گا سیو کرو ہوں گا سیو کروانے کے بعد یہاں سیو اس ٹائپ میں میں لینا ہے 24 بٹ میپ 24 بٹ میپ اب میں اس کو کوئی نام دے دیتا ہوں میں نے اس کو ڈبل نام ڈبل ایم ڈوٹ آئی سی او یہ یاد رکھیں آپ کو ڈوٹ آئی سی او دینا ہے اور اس کو سیو کر دیں سیو کرنے کے بعد آپ اس کو منیمائز کر دیں آپ بند کر دیں یہ دیکھیں یہ ہماری وہ آئی سیو فائل ہے اب میں کیسے اب یہ میرا جیپور فولڈر ہے جیپور کے فولڈر پہ یہ کیسے مہینڈ لگا تا ہوں تو آپ دیکھیں گے میں اس فولڈر پہ رائٹ کلک کروں گا پروپٹیز میں جاؤں گا پروپٹیز میں جانے کے بعد میں اس کو کسٹمائز کروں گا کسٹمائز میں یہاں سے چینج ایکن چینج ایکن میں سے میں براؤز کروں گا اور براؤز کرنے کے بعد یہ ڈیکسٹوپ پہ آگیا میری یہ فائل پڑی ہوئی ہے ایم ایم یہ دیکھئے اور میں اس کو اوپن کر کے اوکے کروں گا اور اپلائی اور اوکے تو اب میں ریفریش کروں گا اس کو تو یہ دیکھئے آپ کیا دیکھیں گے میرا جو جیپورو والا یہ تو ایک ایم ایم والی تو ایک ایم 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 ہے لیکن یہاں پہ یہ جو جیپورو نام کا یہ ایک فولڈر ہے یہ دیکھئے میں نے دبل کلی کیا تو یہ ایک فولڈر ہے تو دوستو اس طرح سے ہم ایم ایس پینڈ کے اندر کچھ بھی ڈیزائن کچھ بھی ڈروئنگ بنا کر ہم اس کو ہمارے فولڈر کے آئیکن میں بدل سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اس میں بدلہ ہے دوستو یہ دی آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پھلیز اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کممنٹ کریں اوکے گوڑ بائی